بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین استعین عناس بن مالک قال دخلت یہود على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل انہم فقالوا یہود یا رسول اللہ وهم لا يسبغون الشعر فقال غیروا سیاما لیہود ولا تغیروا بسواد حضرت اگرامی سلسلہ یا حدیث صحیحہ میں یہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوبیس اور سلسلہ سحیحہ کے علاوہ ابن جریر تبری نے تہذیب الاثار میں اس حدیث کو اور تبرانی نے اوسط میں اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے روایت کی سند صحیح ہے انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آپ کی خدمت میں یہودیوں کا ایک وفد یک دستہ آیا اور آپ نے ان کے متعلق پوچھا یعنی آنے والے کون ہیں ان کے تعلق سے پوچھا صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو یہودی لوگ ہیں پھر اس کے بعد کہا کہ یہودی لوگ اپنے سفید بالوں کو سر اور داڑی کے سفید بالوں کو یہودی لوگ خضاب نہیں لگاتے ہیں رنگتے نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرو سیم اليہود یہود کی نشانی کو ختم کرو یعنی یہودی اپنے سفید بالوں کو بدلاتے نہیں ہیں خضاب نہیں لگاتے مہندی نہیں لگاتے تم لگاؤ تم لگاؤ لیکن وَلَا تُغَيِّرُوا بِسَوَاد کالے رنگ سے نہیں کرنا بلاک کلر سے نہیں کرنا بلکہ مہندی کلر سے اپنے بالوں کو رنگو یہ حدیث ہے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی لوگ اپنے سفید بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ افضل نہیں ہے یہ بہتر نہیں ہے کہ سفید بالوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے افضل یہ ہے نبی نے فرمایا کہ یہود کی علامت کو ختم کرو یعنی تم خضاب لگاؤ مہندی رنگ استعمال کرو خضاب لگاؤ مہندی استعمال کرو یہ افضل ہے یہ افضل ہے سفید چھوڑنے کے بجائے مہندی استعمال کرنا یہ افضل ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہندی چونکہ یہ بہت تھنڈا ہے تو بہت ساروں کی طبیعت کو یہ سوٹ نہیں ہوتی ہے سوٹ نہیں ہوتی ہے کہ سر میں داڑی میں اگر مہندی لگا دیں تو ان کو سردی ہو جاتی ہے نزلہ زکام ہو جاتا ہے ایسی کوئی مجہوری ہے اس کی وجہ سے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں گنے گار نہیں ہوں گے لیکن وہ افضل نہیں ہے سفید حالت پر چھوڑنا افضل نہیں ہے بلکہ اس کو رنگ نہ مہندی رنگ سے یہ افضل ہیں اس میں سواب زیادہ ہیں یہ سنت کا طریقہ کیونکہ نبی نے خود فرمایا ہے اور دوسری بات مہندی کے علاوہ جو مہندی کے کلر کے ڈائی ہے ڈائی ہے مہندی نہیں ہے کمیکل ہے ڈائی ہے تو آج کل تو بہت سارے ڈائی ملتے ہیں تو کیا وہ لگا سکتے ہیں مہندی کے علاوہ مہندی کلر کا ڈائی لگا سکتے ہیں ہاں لگا سکتے ہیں گرچہ وہ مہندی نہیں ہے کیونکہ نبی کے زمانے میں مہندی کے ساتھ ایک اور بھی ایک اور بھی پتہ استعمال کرتے تھے بہرحال جو بھی مہندی کلر کا ہو مہندی رنگ کا جو بھی ہو اس میں رنگنا اس سے رنگنا جائز ہے چاہے وہ مہندی ہو یا کوئی ڈے ہو یا کوئی اور چیز ہو لیکن نبی نے فرمایا وَلَا تُغَيِّرُ بِسَوَاد دوسری روایت میں ہے وَجْتَنِبُ السَّوَاد کالے رنگ سے بچو کالے رنگ سے بچو نبی نے بھی فرمایا کہ دیکھو یہ جو سفید بال ہیں یہ مومن کے لیے نور ہے مومن کے لیے نور ہے اس کو اکھیڑو مت وہ سرے لوگ کیا کرتے ہیں سر کے داری کے سفید بال اس کو اکھاڑتے ہیں کہ مت اکھاڑو اکھاڑنا نہیں ہے یہ تو نور ہے اس کو تم مہندی کلر سے بدلو مہندی کلر استعمال کرو بعض لوگوں کے شباہ ہوا نور ہے تو اس کو مہندی کلر سے کیوں رنگنا نبی نے خود کہا ہے نبی نے خود کہا ہے قرآن و حدیث کو اپنے دماغ سے نہیں نبی اور صحابہ کے طریقے پر سمجھنا ہے سفید بلاک ڈائی یا بلاک کلر کا کسی بھی طرح کہ چاہے کچھ بھی ہو اس کا استعمال کرنا حرام ہے حرام ہے اگر کوئی بھی بلاک ڈائی لگاتا ہے تو یہ حرام ہے اس کے لیے ایک مسئلہ زمنان یاد رکھنا بال جو سفید ہوتے ہیں اس کے دو اسباب ہیں ایک عمر کی وجہ سے اور ایک بیماری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے عمر عام طور سے تھٹی فائی یا تھٹی فائی کے بعد بال سفید ہونا یہ ایک آدھا ایک نورمل سی بات ہے نورمل سی بات ہے کہ تھٹی کے بعد عام طور سے بال سفید ہوتے ہیں اگر کسی کے بال ٹونٹی میں ٹین ایج میں سفید ہو چکے ہیں ٹین ایج میں ہی ہے ٹونٹی کے اس پاس میں ہیں اور اس کے بال سفید ہو چکے ٹین ایج میں یا ٹونٹی میں تو ایسی صورت میں کیا ہے حال علم نے لکھا ہے تو اس کے بال عمر کی وجہ سے سفید نہیں ہوئے بیماری سے سفید ہوئے اور بیماری کا علاج کرنا جائز ہے بیماری کا علاج کرنا جائز ہے پہلے اس کو چاہے کہ علاج کریں اگر نہ ہو تو ایسی صورت میں تین ایجرز جو ہیں بیماری کی وجہ سے کم عمری کی وجہ سے وہ اگر بلیک ڈائی لگا لیں تو اہلِ علم نے اس کی گنجائش رکھی ہے تاہم غور سے سنیے گڑ بڑ نہیں کرنا مسئلوں کو تاہم وہ لوگ بھی نہ لگائیں یہ افضل ہیں وہ بھی بلیک ڈائی استعمال نہ کریں کیونکہ نبی نے قومن کہا قومن کہا کہ دیکھو بلیک سے بچو وَجْتَنِبُ السَّوَاد بلیک سے بچو گریز کرو پرہیز کرو تاہم اگر بیماری کی وجہ سے ہاں اہلِ علم کا یہ فتوہ ہے کہ وہ اگر چاہیں تو استعمال کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے مجبود عطا فرمائے آمین سبحانہ اللہ بحمد اشہدو اللہ الہ الا اند استغفروں کا عطب علیک وصلہ نبینا محمد